بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ انتیس طریق کو قومی سمری کا اجلاس ہونے سے نہیں روک سکتے کیونکہ اگر آپ روک سکتے ہیں تو صرف اٹھائیس تک روک سکتے ہیں انتیس کو ہر حال میں اجلاس ہونا ہے ہر وفاقی حکومت یہ اجلاس بلائے گی ہر حال میں بلائے گی اور نو منتقہ براقین جو ہیں وہ حالف اٹھائیں گے باقی وفاقی حکومت نے بھی ان کو ٹکا کے جو ہے وہ جواب دے دیا ہے لیکن اسحاق دار صاحب کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اقتدار کے ایوانوں میں یہاں پر جو اقتدار کی رہداریاں ہیں اور شہر اقتدار میں جو رات کو فیصلے ہوتے ہیں کسی جگہ ساشیں ہو رہی ہیں ان کے تانے بنے بنے جا رہے ہیں کسی جگہ اس پارلیمنٹ کو ہنگامہ آرائز کا مرکز بنانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں تو دار صاحب کے لیے بھی جو میری اب تک کی انفرمیشن ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر خزانہ نہ ہوں شباز شریف کی حکومت میں اور وہ سینٹ میں قائد ایوان کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہیں اور ان کو کوئی اور ذمہ داری ملے کیونکہ قائد ایوان کا منصب بھی جو ہے وہ ایک وفا کی وزیر کے برابر ہوتا ہے اور وہ وفا کی حکومت کی نمائنگی کرتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو خزانے کی کنجی ہے قومی خزانے کی جو کنجی ہے وہ کسی اور شخص کو دی جا رہی ہے اس کے لیے مختلف ناموں پر قور جاری ہے جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں ڈاکٹر شم شاد اختر انہی کو برقرار رکھنے کی بھی ایک تجویز ہے اور بھی کچھ نام جو ہیں وہ زیر بحث ہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ جو گورنرز کے لیے بھی کچھ لوگوں کو رابطے ان کے جاری ہیں آنیا جاریاں اور قبینا میں شمولیت کے لیے بھی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنرز سندھ کا ایمکی ایم سے ہی ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کوئی وہ کامران تسوری نہ ہو وہ کوئی اور ہو تو یہ بات بھی جو ہے وہ آپ کے نالج میں لانا ضروری ہے کہ یہ بھی یہاں پر ڈسکیشن ہو رہی ہے لیکن سب سے جو حیرت انگیز بات ہے کہ ایک صبح کے نگران وزیر علیہ جو رہ چکے ہیں وہ وفاق میں مشیر داخلہ بننے کے خواہش مند ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی یہ خواہش پوری کر دی جائے کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی خواہشیں پوری کی ہیں نگران وزیر علیہ بن کر تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ پھر مشیر داخلہ بنا دیا جائے لیکن جو شباز شریف ہیں وہ مشیر داخلہ کے منصب کے اوپر فی الحال وہ کہہ رہے ہیں جی اگر رانہ سناولہ کو دیکھا جائے تو رانہ سناولہ جو ہے وہ ابھی ہار چکے ہیں ان کو سینیٹر بنا کر ایوان میں لانے کی اور پھر بزابتہ وزیر داخلہ بنانے کی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے تو یہ یہاں پر اقتدار کے ایوانوں میں جو بول بلئیاں ہیں وہ جاری ہیں سیاسی بول بلئیاں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا اور اسلام آباد کے موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا دونوں ایک دوسرے کو چکمہ دیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہیں اور سیاست تو ہے منافقت کا دوسرا نام معذرت کے ساتھ جہاں پہ منافقت نہ ہو وہاں پہ سیاست نہیں ہوتی اور یہ بھی آپ کو بتا دیں اور چاہے وہ کسی بھی لیول کی ہو کسی بھی لیول کی ہو تو بلوچستان کے بھی معاملات تیہ پا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر جہاں پہ مرکز میں جس طرح میں نے کہا کہ پرسوں جو میرات کو ہر حال میں جو ہے وہ قومی سمبلی کا اجلاس ہوگا صبح دس بجے ارہ کین حلف اٹھائیں گے پھر اجلاس ملتوی ہو جائے گا اگلے دن اجلاس نہیں ہوگا یعنی کہ یکم کو اجلاس نہیں ہوگا یکم کو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے عہدے کے لیے کاکزات نامزدگی جمع ہوں گے دو کو نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا تین کو پھر جلاس نہیں ہے چار کو پھر جلاس میں نئے کا وزیراعظم جو کہ شباز شریف ہیں ان کا انتخاب کیا جائے گا اکسو نتر ان کو ووٹ چاہیے دو سو سے زیادہ ان کے پاس ووٹ جو ہیں وہ موجود ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں چل رہی ہیں ڈسکشن ہو رہی ہے اور حکومت سازی کے تمام مراحل مکمل کرنے کی طرف بڑا جا رہا ہے یہ ڈیویلمنٹس میں آپ کو سجا سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آگاہی رہے کہ وفاق میں اس وقت چل کیا رہا ہے کل نواز شریف کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہے نواز شریف اسلام بعد آ رہے ہیں حاصل زرداری آ رہے ہیں مولانا فضل رحمان بھی ہوں گے عمود اچرزہ اخترمینگل کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ شدول ہیں اور نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ مولانا صاحب کو نہ صرف بلوچستان کی حکومت میں شامل کیا جائے بلکہ ان کو وفاقی حکومت کا بھی جو ہے وہ حصہ بنایا جائے اور اس وجہ سے نواز شریف کی مولانا سے بھی ایک ملاقات متوقع ہے کیونکہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ تمام جتنے ہمارے پی ڈی ایم کے ساتھی تھے ان کو ساتھ لے کر ہم آگے بڑے آٹھ نو نشستے ہیں جے ایو آئی فے کی تو وہ ان کو ساتھ لے کر چلنا بہت جو ہے وہ ضروری ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو ہے وہ آپ کے نالج میں لانا ضروری جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ دگران جو حکومت ہے اس نے صدر مملکت کو پکا کے جواب دیا ہے اور صدر صاحب جو ہیں وہ بالکل اپنے آخری دنوں میں وہ کہتے ہیں نا لفظ باندل گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ بالکل باندل گیا ہے آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور بلاور موٹر زداری نے آج سپریم کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں عارف علوی ان کے خلاف سنگین مقدمات بنیں گے اور سب سے بڑا مقدمہ تو آئین شکنی کا ہوگا کیونکہ یہ آئین توڑ رہے ہیں اور آئین شکنی کا مطلب ہے آرٹیکل سکس تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ آپ نظر انداز نہ کریں کہ ان کو استثناء تو صرف ان کے عودے کی ہاتھ تک ہے جیسے ہی وہ اس منصف سے اتریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر عمران خان کی طرح جیل کے کسی کونے میں پڑے ہوں تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں تو کیونکہ یہ بلاور بٹو نے بھی آج یہ بات کہی سالدار نے بھی کہی کہ آئین کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور عربی صاحب یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو کہا جی مجھے مران خان سے نہیں ملنے دیا میری بات نہیں ماننے گئی اور یہ فلاہ میرے خلاف مہم چلائی جہا حالانکہ مہم وہ جلا رہے تھے عمران صدر کو ساشوں کا مرکز انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ابھی تک بنایا ہوا ہے آج کل بوریا بسٹر سموٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور سنا ہے کہ انہوں نے کچھ کوشش کی تھی کہ دلبر کے کچھ وہ پھر میں آپ کو بعد میں ریٹیل بتاؤں گا کیونکہ ایوان صدر کا کچھ سرکاری شمان بھی وہ لے کر اپنے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ جو کیر ٹیکر ہوتے ہیں کمپٹرولر جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے کہا نا جی صدر صاحب یہ نہیں یہ سرکار کا ہے قومی خزانے کا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو یہ بھی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ اقتدار کے ایوانوں میں رات آریوں میں رات کی ملاقاتوں میں مارگلہ روڈ کے اوپر جو واقع بہت سی کٹھیاں ہیں ان کی روشنیاں روشن رہتی ہیں اور دیر تک رہتی ہیں اب آپ جو پہنچ رہے والے وہ پہنچ گئے ہوں گے کہ مارگلہ روڈ پر کون سی کٹھیاں ہیں جن کی روشنیاں روشن رہ سکتی ہیں اور روشن چیروں والے لوگ روشنیوں میں بیٹھ کر ملک کے لئے اگر روشن روشن فیصلے کریں گے تو بہت بہتری ہوگی اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات